بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم آئی چینل سورہ کیچن کیا حالیں آپ سب کے امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزددار یمی اور ٹیسٹی چکر مکرونی کی ریسپی شیئر کروں گی مکرونی تقریباً بچوں اور بڑوں سب کی ہی فیورٹ ہوتی ہے اسے بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی بہت شوک سے کھاتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ اس کی بہت ہی آسان سی ریسپی شیئر کروں گی یہ بنانے میں جتنی زیادہ آسان ہے کھانے میں اتنی زیادہ لذیذ مزددار اور چٹپٹی سی بن کر تیار ہوتی ہے اسے آپ گھر پر اگر پارٹی ہو اس میں یا دعوت میں بنا کر سرف کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ کی اس ریسپی کو کھائے گا وہ آپ کی اس ریسپی کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ پائے گا مکرونی چکن پاستہ کو آپ بچوں کے لنچ بوکس میں بھی بنا کر دے سکتے ہیں جب بھی آپ کو بھوک لگے یا آپ کا کچھ اچھا سا کھانے کو دل کرے تو آپ اسے فوراں سے بنا سکتے ہیں تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ویجی ٹیبلز میں یہ دو سو گرام گاجہ لی ہے میں نے اس کو میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے آپ اپنی پسند کے مطابق کسی بھی شیب میں اسے کٹ کر سکتے ہیں ساتھ میں یہ دو سو گرام شملہ میرچ لی ہے میں نے شملہ میرچ کو میں نے باری کٹ کیا ہے کیونکہ میرے بچے جو ہیں وہ ویجی ٹیبلز اتنے شوک سے یہ والی نہیں کھاتے تو میں باری کٹ کر کے ڈالتی ہوں تو پھر وہ آرام سے کھا جاتے ہیں ان کو اتنا پتہ نہیں چلتا پھر ساتھ میں یہ تین سو گرام بند گو بھی لی ہے میں نے اس کو بھی میں نے باری کٹ کر لیا ہے اس کے لیے میں نے ایک راہی لی ہے اور اس میں میں نے پانی ایڈ کیا ہے پانی کافی سارا ایڈ کریں گے کیونکہ مکرونی ہماری ون کیجی ہے تو اسی حساب سے اس میں پانی جائے گا تاکہ مکرونی ہماری اچھی طرح سے بوائل ہو جائے پانی میں ٹو ٹی سپون بھر کر نمک کے شامل کریں گے اور ساتھ میں تھوڑا سا آئل شامل کر دیں گے آئل شامل کرنے سے مکرونی آپس میں جھرے گی نہیں پانی میں بوائل ہانے پر ہم اس میں مکرونی شامل کریں گے اور کور کر کے اسے پکنے کے لئے رکھ دیں گے اب ہم نے مکرونی کو تقریبا نائنٹین پرسن تک پکانا ہے مکرونی کو تقریبا سات سے آٹھ منٹ لگیں گے پکنے میں آٹھ منٹ کے بعد مکرونی کو ہم چھان لیں گے اور اس پر ہم تین سے چار ٹی سپون کے قریب آئل ڈالیں گے اور اسے ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اس طرح سے مکرونی آپس میں چپکے گی نہیں آپ کسی کے لئے بھی کچھ سپیشل یا مزددار سا بنانا چاہتے ہوں تو یہ ریسپی محضہ پندرہ سے بیس منٹ میں تیار کر سکتے ہیں اور جس کو بنا کر دیں گے وہ بھی خوش ہو جائے گا آپ کی یہ ریسپی کھا کر اب اسی کراہی میں ہم ون کپ آئل کا شامل کریں گے اور ون ٹیبل سپون بھر کر اس میں لیسن کا پیسٹ شامل کریں گے یا آپ چوب کیا ہوا لیسن شامل کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتی ہیں یہ ون کیجی بریسٹ کا پیس لیا ہے میں نے اور ان کو میں نے چھوٹے چھوٹے کیوب شیب میں کٹ کر لیا ہے اب چکن کو ایک سے دو منٹ فرائی کرنے کے بعد اس میں ہم ٹو ٹیبل سپون بھر کر سویا سوس اور ٹو ٹیبل سپون بھر کر اس میں چلی سوس ون ٹیبل سپون سرکہ شامل کریں گے اور مکس کریں گے نمک ہم اس میں شامل نہیں کریں گے کیونکہ سویا سوس میں آلریڈی نمک ہوتا ہے اب اسے ہم کور کر کے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے پکائیں گے لو فلیم پر تاکہ چکن ہمارا گل جائے یہ بریسٹ کا پیس ہے اس کو گلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا چار منٹ ہو گئے ہیں چکن کو پکتے ہوئے اب ہم فلیم کو میڈیم ٹو ہائپر کریں گے اور اس کے پانی کو ڈرائی کریں گے پانی تقریباً اس میں سے ڈرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں دو برے سائز کے ٹوماتر کو باریک کٹ کر کے شامل کریں گے ٹوماتر کے چھلکے کو میں نے ریموف کر دیا تھا ساتھ میں ہی دو میڈیم سائز کے پیاس کو آملیٹ کٹ کر کے شامل کریں گے اور مکس کر لیں گے اب اسے ہم کور کریں گے اور کور کر کے اسے ہم تقریباً دو منٹ کے لیے پکائیں گے فلیم کو میں نے لو ٹو میڈیم پر رکھا ہوا ہے دو منٹ کے بعد اس میں ہم ون ٹی سپون نمک شامل کریں گے اب اس میں ہم اپنی کٹ کی ہوئی گاجہ شامل کریں گے گاجہ کیونکہ باقی ویجیٹیبل کی نسبت گلنے میں ٹائم تھوڑا زیادہ لیتی ہے اس لئے ہم اسے تین سے چار منٹ پہلے شامل کریں گے اور کور کر کے اسے ہم تین منٹ کے لیے پکائیں گے لو فلیم پر چلیں تو تین منٹ کے بعد اب اس میں ہم بندگو بھی اور شمرہ میچ کو بھی ایڈ کر دیں گے فلیم کو میں نے ہائی پر رکھا ہے اس میں ٹو ٹی بل سپون بھر کر سویا سوس ٹو ٹی بل سپون بھر کر چلی سوس شامل کریں گے ویجی ٹی بلز کو ہم زیادہ سوفٹ نہیں کریں گے ان کے کرنچ کو باقی رہنا چاہیے اب ان میں ہم اپنے تمام سپائسز کو شامل کریں گے اب کچھ سپائسز دیکھ لیتے ہیں جو ان میں جائیں گے ان میں چاٹ مسالہ ٹو ٹی سپون سفید میچ ون اور ہاف ٹی سپون بیر میچ کٹی ہوئی ون اور ہاف ٹی سپون سرخ میچ پورڈر ہاف ٹی سپون نمک ون ٹی سپون کالی میچ پورڈر ون ٹی سپون چکن پورڈر ون ٹیبل سپون بھر کر اب ان تمام سپائسز کو ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ان کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے کائنڈلی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے ایک انعام ہوتا ہے اب اس میں ہم مکرونی کو شامل کریں گے ابھی میں نے تقریباً ہاف مکرونی شامل کی ہے اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بعد میں ہم اپنی ہاف مکرونی شامل کریں گے اور اس کے اوپر سے ہم کیچپ شامل کریں گے کیچپ تقریباً دو سو گرام ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو اپنی پسند کے مطابق کیچپ کو زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب اس میں ٹو ٹیبل سپون بھر کر سویا سوز ٹو ٹیبل سپون بھر کر چلی سوز جائے گا مکس کر لیں گے اسے ہم مکرونی کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہے تو یہ چائنیز ریسپی مگر اس میں ہم نے اپنے فلیور ایڈ کر کے اس کو اپنی پسند کے مطابق چٹ پٹا سا مزیدار سا بنایا ہے کیونکہ ہم تو چٹ پٹے سے کھانے پسند کرتے ہیں اس لئے مکرونی پاستا کو بھی ہم نے تھوڑا چٹ پٹا سا ہی بنایا ہے اس میں ہمارا بلکل دیسی سا ایک ٹیسٹ آتا ہے جو کہ ہمارے اکثر کھانوں میں ہوتا ہے جس سے یہ ڈش بہت ہی فلیور فل بن کر تیار ہوتی ہے اب اسے کور کر کے ہم تین سے چار منٹ کا دم دیں گے تاکہ تمام مسالوں کا ٹیسٹ اس میں اچھی طرح سے آ جائے جی تو ماشاءاللہ الحمدللہ سے مکرونی ہماری تیار ہے اسے ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو جھٹ پٹ مزیدار سا ہمارا چکن مکرونی پاستہ بن کر ریڈی ہے اس قدر جھٹ پٹا اور مزیدار سا پاستہ بن کر تیار ہوا ہے کہ کھانے والے اپنے انگلیاں ہی چار جائیں گے اور بار بار آپ سے اس کی فرمائش کریں گے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا پھر ہی آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی میں یہ کتنی مزے کی ریسپی ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولئے گا تو چلیں جلدی سے بنائیں اور مزے کریں اور کروائیں اجازت چاہتی ہوں پھر لوٹ کراؤں گی کسی فن ریسپی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ